آپ سبھی کے لیے بہت بڑا سنہرا موقع ہے اور اب تک کی سب سے ساندار بھرتی ہے صرف دسویں پاس ہونا چاہیے اور فیس نہ کے برابر آپ سبھی لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ اس بھرتی کا فوم جرور فل کر رہے اور اس جانکاری کو بلکل انتق دیکھیں اور جتنے بھی لوگ آپ اس جانکاری کو دیکھیں وہ سبھی اس چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کے پاس سرکاری بھرتیاں اور سرکاری یوزناؤں کی نوٹیفکیشن پروپر طریقے سے آتے رہیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنا ایک قیمتی لائک ضرور دے تو چلتے ہیں جانکاری کے طرف نمسکار میں گورب سرما اور آپ سبھی کا سواکت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایڈوائیز اینڈ ایڈیوگیسر پہ تو چلیے چلتے ہیں جیسا کی میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں آپ کو ماتر تینٹھ کلاس پاس ہونا چاہیے اور اس میں بہت ساری بھرتیاں ایک بھرتی نہیں ہے پہلے آپ سمجھ لیجئے بھرتیاں کون کون سی ہیں سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو ایم ٹی ایس اس ایم ٹی ایس کے انترگت چوکیدار بھی ہے بھئی ہے پی این سویپر کک کھانا بنانے والا دھو بھی یہ تو ہے آپ کی ایم ٹی ایس جسے ہم کہتے ہیں گروپ بی اس کے لیے اگر میں آپ سے بات کروں ایج کی تو اس کے لیے آپ کی جو ایج ہے وہ ہونی چاہیے اٹھارہ سے پی تیس سال ایس سی ایس ٹی کے لیے پانچ سال اور او بی سی کے لیے تین سال کی چھوٹ ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ اس کی جو ایپلائی ہے نا وہ سٹارٹ ہے فیلال اور لاشٹ ڈیٹ کی اگر میں آپ سے بات کروں نو تارک ہے نو نو دو ہزار چوبیس نو ستمبر آپ یہ سمجھئے اور آل انڈیا بھرتی ہے میل اور فی میل دونوں کے لیے فارم جو آپ کے ہیں بھئیہ وہ آن لائن ہے آن لائن فارم بھرا جائے گا ابھی تو میں آپ سے کہتا ہوں ادھورا گیان خطرناک ہوتا ہے آپ پوری جانکاری دیجئے پورا ویڈیو دیکھئے اور ابھی بھی آگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ایک اس طریقے کا ہوگا اس پر ٹک کر دیجئے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں آپ کی ہوم گارڈ کی ہوم گارڈ اس میں میل بھی ہیں اور فی میل بھی بھی ہے اور ان ہوم گارڈ کی ایج ہے وہ اٹھارہ سے بائیس سال ایک پرکار سے آپ اس کو کونسٹیبل بھی کہہ سکتے ہو کونسٹیبل اچھا خاصا گریڈ پہ ایک سرکاری پولیس والے کی طرح ہوم گارڈ کی جو یہ بھرتی ہے ہوم گارڈ کی بیسک اکیس ہزار سات سو سے لے کر انہتر ہزار سو یہ بیسک ہے اور جو آپ کو سیلری ملے گی اس ہوم گارڈ کی وہ ملے گی اٹھتیس ہزار سے لے کر ڈیالیس ہزار تک کیوں کیوں کی سرکاری پرماننٹ بھرتی ہے اب میں لے چلتا ہوں آپ کو فائر مین میں بولتا رہا ہوں آپ سے انتق دیکھئے بلکل فائر مین اٹھارہ سے بتیس سال کے ہونے چاہیے آپ انہیں بھرتیوں میں کوئی بھی آپ کو آئی ٹائی کا ڈپلومہ کمپیوٹر کا ڈپلومہ نہیں ہونا چاہیے صرف ایک آدھ دو بھرتی ہیں جن میں آپ کے پاس انہیں ہینڈ سیلری آپ کو بہتیس ہزار سے لے کر چھتیس ہزار کے آس پاس سیلری ملنے والی ہے بات کرتے ہیں فورسٹ گارڈ کی اس کے لیے آپ کی جو ایج ہے نا فورسٹ گارڈ کی وہ ہے آپ کی اٹھارہ سے لے کر بتیس سال ایس سی ایسٹی کے لیے پانچ سال کی چھوٹ ہے اور او بی سی کے لیے تین سال کی چھوٹ ہے میں لکھ دیتا ہوں ایسٹی پانچ سال اور او بی سی کے لیے تین ساگی چھوٹ ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوم گارڈ کی سیلری بھئیہ ہوم گارڈ کی سیلری ہے جو آپ کی وہ لگ بگ لگ بگ چھتیس ہزار سے لے کر اٹیس ہزار تک سیلری آپ کو ملے گی اور زیادہ ہی مل سکتی ہے ایک آت دو ہزار فالتو ملیں گے آپ کو ایم ٹی ایس کی سیلری میں آپ کو بتا دوں وہ رہ گئی تھی ہم پیسے ایم ٹی ایس کی جو سیلری ہے نا وہ ہے بھئیہ چوبیس ہزار سے لے کر اٹھائیس ہزار تک یعنی کہ گروپ ڈی کی چوکیدار تویپر دھوبی مالی بہت ساری پوشٹ ہیں ٹھیک ہے آپ جرور اس فارم کو فل کریں اب ایک پوشٹ رہ گئی ہماری اس کا نام ہے لیو اٹینڈنٹ لیو اٹینڈنٹ کے لیے آپ اٹھارہ سے پیترس سال کے ہونے چاہیے جیسا کی میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں ٹینت پاس آپ کو ہونا ہی صحیح ہے اور لیو اٹینڈنٹ کی سیلری بھائیسہ وہی سیلڈو سیم ہی ہے بیسک چھتیس ہزار سے لے کر اٹھتیس ہزار کے آس پاس آپ کو سیلری ملنے والی ہے اب بات کرتے ہیں ان کے فیزیکل کی دیکھو فیزیکل کے بارے میں میں آپ کو کیا ہی بتاؤں جیسا کی ہوم گارڈ اور آپ کا پورش گارڈ کا فیزیکل ہے وہ زیادہ ہوا والی والا نہیں ہوتا نورمل ہی ہوتا ہے لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی اب تمہارے دماغ میں کوشن چل رہا ہے سر ہائٹو بتا دیتے کم تکم تو ٹینسن نہ لیجیے تب ہی میں آپ سے کہتا ہوں میرے ساتھ بنے رہیے میں آپ کو اے ٹوزٹ جانتا دی دوں گا بات کرتے ہیں ایکزام کی اس کا جو ایکزام ہے نا وہ سب سے زیادہ آسان ہے اور ماتر آپ کو ٹینٹھ کلاس کے لیول کے ہی کوشن آپ سے پوچھے جائیں گے جنرل اویرنیس پچاس نمبر کی آئے گی آپ کی جنرل انٹیلیجنس پلس ریزنی پچاس نمبر کی انگلیس آپ کی پچاس نمبر کی اور میت آپ کا پچاس نمبر کا انگلیس میں آپ سے کمپریہنسن پوچھے جائیں گے بہت آسان ہے کمپریہنسن کرنا پچاس نمبر ہیں آپ چاہیں تو کسی اچھے یوٹیوب چینل کی کلاس دیکھ سکتے ہو ایسے ہی میت کی دیکھ سکتے ہو ایسے ہی جنرل انٹیلیجنس کی اور بات کرتے ہیں جنرل اویرنیس کی اس کے لیے آپ دوسرے انٹ لیں لیجیے اسی سے آپ کا ایکزام کلیر ہو جائے گا جنرل اویرنیس کے لیے آپ چودہ ہزار کوشن آتے ہیں اس میں اس کو اگر آپ نے دو تین ور پڑھ لیا تو آپ کا ہو جائے گا یہ بھائیہ ہوتے ہیں آپ کے ٹوٹل دو سو کوشن اور ٹائم رہے گا آپ کا دو گھنٹے جس کے نمبر زیادہ آئیں گے اس کا سلیکشن ہے اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں فیجیکل کی فیجیکل اور ہائٹ کی تو فیجیکل ہائٹ کے کارن ویڈیو تھوڑا بن جاتا تو آپ لوگ دیکھئے یہ سائٹ ہے www.apsb.nick.in اس سائٹ پر جائیے اور ساری جانکاری لیجئے اس سے الگ اسی ویڈیو میں میں اس پوری بھرتی کا ڈسکرپسن میں میں لنک ڈال دوں گا یا آپ add the rate a b vise 44 اس ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کر لیجئے اس پر میں اس پوری بھرتی کا لنک ڈال دوں گا جس میں آپ ڈال دیگرام گروپ اور آپ کا جو فیجیکل ہے وہ سارا کچھ آپ اس پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کی فیس کی اس کی جو فیس ہے نا وہ ڈیڑھ سو روپے اور ماتر دو سو روپے فیس ہے یہ بھرتی ہے آپ کی ارونہ چل پردیس کی اب یہ بھرتی ارونہ چل پردیس کی ہے چیدہ سیدہ ایک بات سمجھیں آپ ہاتھ جوڑ رہا ہوں فارم جوڑو فیل کریں ارونہ چل پردیس کے نام پر ڈر اینا کوئی بھی یوٹیوب پیچر آپ کے لئے ہاتھ نہیں جو لے گا کہ آپ فارم فیل کر دیجئے کیوں کیونکہ یہ بھرتی بہت آسان ہے آپ کو رہنا کھانا پینا سب کچھ ارونہ چل پردیس سرکار کے دورہ ہی دیا جائے گا ارے بھی ہمیں سرکاری نوم نہیں چاہیئے چیہ ہمیں بھارت میں کہیں ڈال دو پھر دوبارہ کاؤں گا اچھی خاصی سرکاری سیلگی ہے اچھی خاصی پرمانینٹ جو ہوگے کوئی ہٹائے گا نہیں آپ کو اگر آپ کے دماغ میں بہہم ہے تو اور فیس بھی کچھ نہ کے برابر ہے میں پھر دوبارہ ہاتھ جوڑ سکتا ہوں ایسی ساندھر بھرتی کے لئے تو آپ سری کے لئے اب آپ سے نبیدن ہے چینل کو جرور سسکرائب کر لیجئے پھر دوبارہ کاؤں گا چینل کو جرور سسکرائب کر لیجئے جس سے آپ کے پاس جتنی بھی بھرتیاں ہیں جتنی بھی یوج نہ ہیں ان کی نوٹیفکیشن آ سکتے اور اب میں آپ سے ایک چیز مانگوں گا وہ ہے آپ کا ایک تیمتی لائک گروہ دکشنہ کے روپ میں اس لائک کو کر دیجئے میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے گروہ دکشنہ دے دی اور ابھی بھی کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرے پاس کمنٹ میں کریں میں آپ کی ہر کمنٹ کا جواب دیکھا اور آپ سبھی سے ایک نویدن ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے کمنٹ میں مجھے یہ جرور بتا ہے کہ ہم نے سر فرم بھر دی آئے اور ڈسکرپسن میں لنک ضرور چیک کر لیں آپ سے ایک نویدن ہے میرا کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے ورسپ گروپ فیس بک اور اپنے انشٹاگرام آئی ڈی پر ضرور شیئر کریں اور اپنے ورسپ گروپ میں تو شیئر کریں ہی پلس میں اپنے ورسپ سٹیٹس پر ضرور لگا ہے نمسکر